امام اہل سنت امام حمد رضا محدث بریلوی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول محبت رسول پہ کام کیا اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا یہ عشق رسول اور ان کی نفرت گستاخ رسول اپنے تک محدود نہیں بلکہ ان کے خون میں منتقل ہوتی گئی وہی عشق رسول آپ حجت الاسلام مولانا شاہ حمد رضا خان صاحب میں دیکھیں گے مجھے پتا چلا میرے بزرگوں سے میں نے سنا کہ حضور حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ہماری جماعت کے یہ تین بزرگ مولانا حمد رضا خان صاحب حجت الاسلام کہ چوچہ شریف میں حضور اشرفی میاں اور مہاریرہ متارہ میں سرکار نور یہ تین بزرگ ایسے تھے جن کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے ان کا حسن یہ تھا تو مولانا شاہ حمد رضا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے مجھے بتایا ایک مرتبہ ریلوے سٹیشن سے گزر رہے تھے تو ایک انگریز نے دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے تو کہا یہ مولانا حمد رضا خان صاحب ہے تو اس وقت تو اس نے کہا تھا جس قوم کے حمد کا یہ حال ہے اس قوم کے محمد کا حال کیا ہوگا یہ تھے مولانا حمد رضا خان صاحب آرہ کے بڑے صاحب زادے ایک بار ان کی انگوٹھے میں ناسور ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا تو مولانا حمد رضا عجتل اسنا مولانا حمد رضا علیہ الرحمہ نے پوچھا یہ تاجو شریعہ کے دادا ہوتے ہیں تو یہ آپریشن کرنا پڑے گا تو کیسے ہوگا آپریشن تو کہا بے ہوش کرنا پڑے گا بے ہوش کے لیے کیا ہوگا تو کہا کہ بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑے گا ایک چیز یا پھر آپ کی انگوٹھے پر جہے وہ سپریٹ لگانا پڑے سپریٹ لگانی پڑے گا جس سے آپ کا انگوٹھا سنو جائے کہ سپریٹ میں تو الکول ہوتی ہے اور وہ خالی شراب ہے تو یہ جو حرام چیز ہے آپ میرے انگوٹھے میں لگاؤ گے تو انگوٹہ سن ہوگا تو گویا کہ یہ شراب الکول میرے انگوٹے یہ ان کا تقوی ہے آج ہم نہیں کر سکتے آپ اس کو مت لے لیجئے گا دل پہ مت لے لیجئے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ورنہ پھر آپ پوچھیں گے آپ اس گفران صاحب سے کہ آپ نے انجیکشن لگانے سے پہلے کیسے لے لیا یا آپ مجھے کو پکڑ لیں گے تو آپ تو خوب چلا رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر کے اور یہاں آپ نے کیسے لے لیا تو یاد رکھیں مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں تو مرتبے کے حساب سے تقویے بھی ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس منزل پر پہنچائے ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں ہمیں بھی اللہ اس منزل پر پہنچائے تو مولانا حمد عزق خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں لگاؤں گا البتہ یہ انگوٹہ دیتا ہوں توجہ دھیان دیں آپ کیا پیاری بات یہ انگوٹہ دیتا ہوں آپریشن کرو کہا مولانا ایسے آپریشن نہیں ہوتے سن کرنا پڑتا ہے کہا آپ کریں ذمہ دار میں ہوں جب یہ بات کہی تو چیرہ دیکھ کر آخر وہ بھی سیرنڈر ہو گیا اس نے آپریشن کیا یہ آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے آپریشن مکمل ہوا تو آنکھ کھولی کہا ہو گیا کہا ہو گیا میں حیران ہوں میں نے کاتا پیٹا سیاں آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوئی اس وقت تو حجت الاسلام نے کہا تھا جو مدینے والے کی جلووں میں گم ہو اسے کاتنے پیٹنے کا درد کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ حسن یوسف سامنے ہو تو عورتوں کو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہو تک جس کی نگاہوں میں تصورے یار ہو پھر اس کو کاتنے پیٹنے کا اثر کیسے ہوگا یہ عشق کو اس طرح منتقل ہوا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں